اللہ و اللہ و اللہ صدری و یسلی امری و احل العقدة من لسانی یفقہون قولی اللہم لا سہلا الا ما جعلتهم سہلا و انت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آج کے خلاصہ قرآن میں سورہ نمل جو کہ انیسویں جز کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد بیسویں جز میں سورہ قصص اور پھر بیسویں جز کے آخر میں سورہ عن قبوت کا ایک حصہ اس کا خلاصہ کیا جائے گا سو انیسویں سپارے کے آخر سے لے کر بیسویں سپارہ جو ہے وہ مکمل آج کی تفسیر میں مختصراً قبر کرنے کی کوشش کی جائے گی سورہ نمل کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے سورہ کا نام سورہ نمل اس لیے ہے کہ نمل کیونکہ اس میں چیونٹیوں کا ذکر ہے تو اس لیے اس کا نام کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں چیونٹیوں نے کوئی گفتگو کی حضرت سلیمان کے لشکر کے بارے میں تو وہیں سے اس کا نام جو ہے وہ ماخوز ہے سورہ نمل سورہ کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے تواثین یہ حروف مقتعات میں سے ہے جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے تلک آیات قرآن یہ قرآن کی آیات ہیں و کتاب مبین اور یہ وعد کتاب جو ہے وہ اس میں بینا کتاب کی آیات ہیں حداؤں کتاب مبین کی آیات ہیں حداؤں و بشرا للمؤمنین یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں آتا ہے باقی انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام بھیجے ان میں سے صرف پچیس نبیوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے تقریباً ہر صفحے پر ہر دوسرے تیسرے صفحے پر موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری شروع ہو جاتی ہے تو یہاں بھی سورہ نمل کے آغاز میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جیسے ہوتا ہے نا کسی فلم میں مختلف سینز مختلف کلپس مختلف ٹائم فریم میں وہ کلپ کیا جاتے ہیں ریکارڈ کیا جاتے ہیں تو یہ جو کلپ ہے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کا جو کلپ ہے یہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ گئے تھے اور اپنی اہلیہ کو ایک جگہ اپنی اہلیہ کو لے کر آ رہے تھے اور ایک جگہ رکھ کر ان سے کہا کہ آپ یہاں انتظار کرو میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں کیونکہ انہوں نے دور آگ دیکھی تھی اور وہیں سے ظاہرہ ان کو بوت مل گئی اور آگ تو لینے گئے تھے کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہوں اور وہاں سے کچھ معلومات مل سکیں اور یا آگ لے کر آئیں تاکہ جو ہے اس سے وہ اس سے جو ہے وہ کیونکہ سردی ہو گئی اور اس سے جو ہے وہ آگ کو سینک سکیں لیکن وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت دے دی یہ اس قسم کے کلپ کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا از قال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے اپنے گھر والے سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں کہ خبر لے کے آتا ہوں کہ شاید وہاں کچھ لوگ اور ان سے کچھ خبر ملے یا آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ تم تاب سکو یہ اپنی اہلیہ کے لئے آگ لینے گئے تھے فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَمْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو وہاں جب پہنچے تو آواز آئی کہ تم جو ہے وہ بابرکت وادی میں ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے فرماتے ہیں یا موسیٰ ہے موسیٰ انہو ان اللہ میں ہی رہا ہوں میں اللہ ہی بول رہا ہوں وَإِنِّيَنَ اللَّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ عزیز ہے جو عزیز ہے حکیم ہے پھر اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَعَلْقِيَ سَاقْ اپنا صحاب پھینکو فَلَمَّا رَآَهَا تَحْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَّا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِبُ تو وہ چلتا پھرتا جو ہے وہ ازدہا بن گیا اور موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا موسیٰ لاتخف اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَ الْمُرْسَلُونَ موسیٰ نہ ڈرو جو رسول ہیں وہ ہمارے حضور ڈرتے نہیں ہیں اِلَّا مَنْ ذَلَمْ هَا جِسْنے کسی نے گناہ کیا ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَسُوْءٍ فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ ہاں اگر اس نے توبہ کر لی تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں یعنی مقصد یہ ہے کہ کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ ایک خوف پیدا ہو جائتا ہے لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ غلطی سرزد ہوئی تھی اور ان سے قتل ہو گیا تھا اس لیے وہ ایک گناہ جو ہے وہ ایک دل میں خوف پیدا کرتا ہے تو یہ اسی کی طرف شاید اشارہ ہے اللہ من ظلم سو اس کے بعد جو آگے تذکرہ چلتا ہے پھر موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جارہا ہے وَاُدْخِلْ يَدَكْ اپنے ہاتھ کو جو ہے فی جائبک اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالو جو تو پھر وہ جو ہے وہ چمکتا ہوا باہر نکل آئے گا اور اس میں سے کوئی تکلیف تمہیں محسوس نہیں ہوگی تو یہ ایک دوسرا موجزہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرما فی تیسی آیاتیں یہ ان موجزات میں سے ہیں اِلَا فِرَعُونَ وَا قَوْمِ اِنَّهُمْ قَانُونَ فَاسِقِينَ یہ ان نو موجزات میں سے ان نو آیات میں سے یہ ہیں جن کو تمہیں فیرعون کی طرف دے کر بھیجا جائے گا اس کے بعد اگلے صفحے پر داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دا کینگز ان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقْدْ آتَيْنَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا کہ ان کو داود اور سلیمان کو ہم نے علم عطا کیا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا وَشُكْرَ دَا کرتے ہیں فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَسِيرِ مِّنِ عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تمام انسانوں پر جو ہے وہ فضیلت عطا کی تو ظہرہ ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَوَرِسَ سُلیمَانَ دَاوُود کہ سلیمان جو ہے وہ داود علیہ السلام کے وارث ہوئے اور ان کو جو ہے وہ بادشاہت اور تمام جو نیمتیں ہیں وہ وراست میں ملی اور وہ دونوں نبی تھے باپ بیٹا دونوں نبی تھے تو ایک دن ایسا ہوا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْطَيِرِ کہ سلیمان علیہ السلام جنوں انسانوں اور پرندوں کا جو ان کا لشکر تھا ظہرہ ان کی حکومت پرندوں پر بھی تھی جنوں پر بھی تھی انسانوں پر بھی تھی ان تینوں کے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے وہ ان کو وہ حاضر تھے تو اس کے بعد وہ جائزہ لینے کے بعد چل پڑے تھے تو اس کے بعد وہ ایک وادی میں پہنچے جو چیونٹیاں تھیں جس میں تو اس میں ایک چیونٹی جو ہے وہ دوسری چیونٹیوں سے کہنی لگی حَتَّى اَقَالَتْ نَمْلَتُ يَا أَيُّهَنَّمَ لُدْخُلُ مَسَاكِنَكَمْ لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلِيمَان وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی جو وہ بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو سلمان اور اس کا لشر تمہیں روند جائیں تو سلمان علیہ السلام کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جانوروں کی زبان سمجھنے کا بھی ایک ان کو صلاحیت دی تھی جب سلمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ آواز سنی تو وہ ہنس پڑے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِيَاتُ آپ نے تبسم فرمایا اور ہنس پڑے اور اللہ کا پھر شکر بھی ادا کیا وَقَالَ رَبِّ عَوْزِينِ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِ أَنَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ تو اس طرح جو ہے سلمان علیہ السلام کا تذکر آگے چلتا ہے تو اسی طرح ایک دفعہ سلمان علیہ السلام جائزہ لے رہے تھے تو وہاں آپ نے دیکھا وَتَفَقَّدَ التَّعِدُ فَقَالَ مَعْلِيَ لَا عَرَ الْحُدْهُدَ أَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ وہ پرندوں کی جو فوج ہے اس کا جائزہ لے رہے تو انہوں نے نوٹس کیا انہوں نے کہ وہ ہدھ ہد کہاں ہے فَقَالَ لَا عَرَ الْحُدْهُدَ میں ہدھ ہدھ جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا وہ حاضر نہیں ہے تو پھر جب وہ غیر حاضر اس کو پایا تو پھر فرمایا لَهُمْ عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْلَ عَذْبَحَنَّهُ اَوْلَ يَعْتِيَنِّ بِسُلْطَانِ مُبِينَ کہ میں اس کو سخت صدا دوں گا یا میں اس کو زبا کر دوں گا اگر وہ کوئی اس کے ساتھ کوئی سولڈ ایکسکیوز نہ ہوا غیر حاضرین کا تو میں اس کو زبا کر دوں گا تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد حدود آیا فَوَوَ اس نے کہا فَمَكَّهَ سَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ حَتْتُ بِمَا لَمْ تُحِتْ بِي وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَعٍ بِنَا بِعِنْ يَقِينَ وہ پھر اس نے کہا کہ میں ایسی جگہ سے آیا ہوں ایسی خبر لے کے آیا ہوں ایک قوم ہے مِنْ سَبَعٍ بِنَا بِعِنْ يَقِينَ وہ سبا کی طرف ہے اور اس درہ ان کا جو ہے اس کی عرش کے بارے میں بتاتے ہیں پھر وہ یہ بتاتے ہیں وَجَدْتُهَ وَقَوْمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسَ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں نے دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ تو یہ حال جب بتایا تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تو سچا ہے میبھی تم جھوٹا ایکسکیوز نہ بنا رہا ہو اگر تو سچا ہے تو یہ میرا خط لے جائے حبی کتابی تو ان کی طرف یہ میرا خط بیج دینا تو جب وہ اگر تو اگر انہوں نے دیکھا تو وہ پھر واپس آ جائیں گے اور دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ خط ان کو مل گیا اب بہت ساری آیتوں میں بین سطور سٹوری ہے ظاہرہ ہر چیز قرآن کریم میں منشن نہیں کی جاتی تو اس میں پھر ملکہ جو ہے ملکہ سبا بلکیس وہ جب اس کو خط ملتا ہے تو وہ اپنے جو اس کے منسٹرز ہیں اس کی جو کیبنٹس ہیں ان سے مشورہ کرتی ہے قالت یا ایوہ الملہ انی علقی علیہ کتاب کریم وہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے خط ملا ہے اور اس میں جو ہے سلیمان جا وہ سلیمان کی طرف سے آیا انہوں من سلیمان و انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تو یہ ایک قرآن کریم کی ایسی جگہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے ویسے یہ سورہ نمل میں ہے ویسے تو قرآن کریم کے شروع میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے لیکن قرآن کریم میں سورہ نمل میں یہ وہ صفحہ ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں کے میڈل میں لکھی ہوئی ہے یہ اصل میں اس بات کا تذکرہ ہے جب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا اور یہ اس کا تذکرہ یہاں ملتا ہے تو آگے خط میں کیا لکھا اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین کہ سرکشی چھوڑ دو اور آجا اور مسلمان ہو جائے یعنی مخصر سی بات لکھی کوئی زیادہ لمبا چوڑا خیر و حفیت ہم خیریت سے ہیں وہ لمبی چوڑی بات نہیں لکھی صاف صاف بات لکھی کہ جو ہے نا یہ اس سے صاف گوئی کا بھی پتا چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہیں وہ ملکہ سبا اپنے منسٹرز سے وہ مشورہ لیتی ہے کہ مجھے بتاؤ مجھے اس بارے میں مشورہ دو کہ میں کیا کروں تو جو وہ منسٹرز ہیں جو اس کے جو ہرکارے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم جنگ جو ہیں طاقتوار ہیں ہم چڑ دوڑو ان کو چیلنج کر دو ہم لڑنے مرنے کے لئے تیار ہیں تو ملکہ سبا جو تھی ظاہرہ وہ ملکہ تھی اور جو منسٹرز اور فوجی ہوتے ہیں وہ ذرا ظاہرہ جو شیلے ہوتے ہیں تو ان کی بات کو سن کر ملکہ نے بیوکوفی نہیں کی بلکہ اس نے کہا اس نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی بھی علاقے پر چڑ دوڑتے ہیں تو وہاں کی بشندوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں اور ان کے جو عزتدار لوگ ہوتے ہیں ان کو زلیل کرتے ہیں تو اس لئے احتیاط سے کام لینا چاہیے میں کیا کرتی ہوں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِي حَدِيْهِ میں ایک حدیہ بیجتی ہوں ان کو توفہ بیجتی ہوں پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے جب سلیمان علیہ السلام کے پاس جو وہ حدیہ لے کر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے مجھے حدیہوں کی ضرورت نہیں ہے ارجے الہیم چلے جاؤ اس حدیہ کو لے کر فَلَنَعْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا عَذِلَّةً وَمْسَاغِرُونَ تم شرک کرتے ہو تم سورج کی پوجہ کرتے ہو ہم نشکر لے کر تمہارے طرف آئیں گے اور تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے اور اسی اثناء میں اگلی آیت میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَوْءِ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَوْءِ اَيُّكُمْ يَا عَتِينِ بِعَرْشِيهَا قَبْلَ يَا عَتُونِ مُسْلِمِينَ کہ کیا تم اس کا عرش جو ہے کیونکہ اس کے عرش کی بھی تعریف کی تھی اس نے خودھود نے کیا کوئی اس کا عرش میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مطیع و فرمان بردار ہو کر آ جائے تو ایک جن تھا اس کا نام وہ بڑا جن تھا قَالَ عِفْرِ تُمْ مِنَ الْجِنِ اَنَا آتِي كَبْي قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِك تو اس نے کہا کہ میں اس کا عرش لے کے آ سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ یہ دربار برخواست کریں اور اس کے بعد کیا ہوا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَاب ایک ایسا شخص تھا جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا اور اس نے کہا اَنَا آتِي كَبْي قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلِيكَ تَرْفُق کہ میں اس عرش کو لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ تم اپنی آنکھ خجب کوئی یعنی آنکھ جبکنے سے پہلے جو ہے میں اس عرش کو آپ کے سامنے لا سکتا ہوں تو تفاصیل میں مختلف اس کی تشریحات ملتی ہیں کہ یہ کون شخص تھا یہ علم والا کون شخص تھا برحال اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام خود تھے اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب وہ اصلی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا تو وہ پورے افق پر ان کا جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے ان کا جسامت اتنی بڑی ہے جبریل علیہ السلام کی تو اس طرح ان کے جو ہے وہ بڑی جسامت ہے اس لیے وہ جبریل علیہ السلام تھے تو واللہ عالم اس کے بعد جب عرش لایا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ سلمان علیہ السلام تکبر میں نہیں آئی تکبر میں نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عزمانہ چاہتا ہے ان اشکر ام اکفر کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں جو کفر کرتا ہوں کفران نعمت کرتا ہوں یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ قوت دی ہے تو اس کے بعد آگے جو ہےتا ہے قالا نکی رولہا عرشہا وہ کہتے ہیں اس عرش کی سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عرش کی ذرا نوک چونک جو ہے وہ سمار دو تھوڑی سی اس کو اس طرح سا بنا دو کہ وہ جب آئے ملکہ سبا تو وہ اس کو پہچان لے یعنی اس کو اس طرح اس کی سیٹنگ کر دو تو اس کے بعد جب وہ آئی جب ملکہ آئی تو اس سے پوچھا یہی تو مرہ عرش ہے اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے اس کے بعد کیا ہوا وہ محل کے اندر داخل ہوئی تو سلمان علیہ السلام کا محل شیشے کا بنا ہوا تھا اس میں شیشے کے پیسز تھے تو اس نے ملکہ نے سمجھا یہ ایک ڈیپ وارٹر ہے تو اس نے اپنی پنڈلیاں ننگی کر لی اور اپنی سکرٹ جو ہے وہ اوپر اٹھا لی تو پھر اس کو بتایا گیا قیل اللہ حد خلص فلمہ راتو اسیبت انجتوں وکشفتن قالت انہو سرهم مرد من قوارین تو اس نے کہا یہ جو ہے وہ موتی جڑے ہوئے ہیں اور یہ تو شیشے کا بنا ہوا تو اس میں یہ پانی نہیں ہے تو اس کو بتایا گیا تو پھر اسی وقت اس نے پڑا تو پھر وہ اس نے توبہ کی اور مسلمان ہوگی اور کفر سے توبہ کر لی اس طرح اس سٹوری کا جو ہے وہ اس آیت پر انڈ ہوتا ہے اور اس طرح بہت ساری روایات میں آتا ہے جو کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ملکہ بلکیس جو ہے مسلمان ہوگی اور بعد میں جو ہے وہ سلمان علیہ السلام سے اس نے شادی کر لی ایسی بات کوئی صحیح احادیث سے ہمیں نہیں ملتی بہرحال یہ قصے کہانی ہیں جو دوسری دوسرے مذاہب کی کتب میں ملتی ہیں واللہ ہو عالم اور ہم اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں جو کہ قرآن حدیث سے ہمیں ملتا ہے اس کے بعد سالح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اور سالح علیہ السلام کے جو مخالفین تھے وہ نو جتھے تھے یعنی نو گینگ تھے اور وہ سالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور انہوں نے اپس میں ایک مشورہ کیا ایک سادش تیار کی اور اپس میں قسمیں کہیں انہوں نے انہوں نے یہ سادش تیار کی کہ سالح علیہ السلام اور اس کے اہل والے اور اس کے گھر والوں کو ہم قتل کر دیں گے اور بعد میں جو ہے وہ مکر جائیں گے کہ ہم نے نہیں کیا تو اس طرح وہ سادش کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی سادشیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنا پلان کر رہا تھا اس کے بعد ان پر عذاب آیا اور پھر جو ہے وہ قوم تباہ کر دی گئی اس کے بعد لوت علیہ السلام کا مختصت سا تذکرہ جو ہے وہ تین چار آیات میں ملتا ہے اور اس طرح پھر بیس میں سپارہ شروع ہوتا ہے اور بیس میں سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کا تذکرہ آیات میں تمثیل کے انداز میں ملتا ہے اور پھر اگلے صفحے پر ایک آیت ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ وَسْلَا لَهُمْ اسَّلَامِ دَوَ عَانَهُمْ دَوْا لَقَوْمَption само ایک جانورہ اس کے بارے میں مزید تفصیلات ہمیں کہیں نہیں ملتی اور اس کے بعد سورہ جو ہے وہ قصص شروع ہوتی ہے سورہ قصص میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے سورہ توہہ اور سورہ قصص ایسی دو صورتیں ہیں جو کہ ان کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہی اس میں ہمیں ملتا ہے توسین تلک آیات الكتاب المبین یہ ہیں کتاب مبین کی یہ آیات ہیں اور نتلو علیکم النبی موسیٰ و فرعون بالحق لقومی یؤمنون کہ ہم سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا قصہ اور پھر موسیٰ اور فرعون کے بارے میں اگلی آیات میں بتایا گیا ہے انہ فرعون آلا فالارد وجعالا لاشیعین یستضی فطائفتم منہم یدبیو ابنائم ویستحی نساءہم انہو کانا من المفسیدین کہ فرعون نے اپنی قوم کو فرقوں میں بانٹ رکھا تھا گروہوں میں بانٹ رکھا تھا یعنی اس کی ایک تو ایک اپنی قوم تھی قبطی اور دوسری قوم جی تو بنی اسرائیل اس کو غلام بنا رکھا تھا اس طرح اس نے کلاس سسٹم جو ہے وہ قوم کے اندر بنا رکھا تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم اور جبر کرتا تھا اس کو غلام بنا رکھا تھا اور اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ اس پسی ہوئی قوم کو اوپر اٹھائیں اور ان کو لیڈر بنائیں اور ان کو حکومت دیں اور دکھائیں فرعون اور حامان کو اور اس کے کرندوں کو کہ جس بات سے وہ ڈر رہے ہیں وہ یہی ہیں قوم اور وہ اس کو سچ کر دکھائیں کیونکہ ان کے اندر ایک ڈر تھا ایک خوف تھا کہ بنی اسرائیل جس پر ہم ظلم اور جبر کر رہے ہیں ایک دن یہ اٹھے گی اور ہماری حکومت کا جواب تختہ الڑ دے گی منہما کانو یحضرون اور پھر آگے جو ہے اگلی آیات میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس کی ماں جو ہے وہ اس کو دودھ پلاتی تھی اور وہ خوف زدہ بھی تھی کہ وہ حکومت کے ہر کارے آئیں گے اور اس کو لے جائیں گے اور زبا کر میرے بچے کو ماں جو قتل کر دیں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف جو اللہ تبارک و تعالی نے القا کیا کہ جب تمہیں ڈر ہو تو اس کو جو ہے وہ سمندر میں دریاء میں پھینک دینا یہ تیرتا ہوا خود ہی چلا جائے گا اور ہم تمہیں خود ہی اس کو تمہارے ساتھ ملا دیں گے ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تیرتے ہوئے جو ہے وہ صندوق جو ہے ان کا جو بادشاہ کے جو محل میں سے گدرا تو وہاں سے وہاں سے پکڑ لیا گیا یہ صندوق اور اس میں سے بچہ نکلا اور بچے کو جب دیکھا فیراؤن نے اور فیراؤن کی جو جو بیوی تھی اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ لا تقتلو اس کو قتل نہیں کرنا نتخذو ولدن وہم لا يشعرون تو اس نے کہا وقالت امرأت قررت عین اللی ولک کہ یہ جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈگا زہر اصل میں ان کے ہاں اولاد نہیں تھی فیراؤن کے ہاں اولاد نہیں تھی اور جو ہی چھوٹے سے پیارے سے بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں جو ہے اس کی محبت پیدا ہو گئی اصل میں اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں محبت موسیٰ علیہ السلام کی ڈالی کیونکہ اللہ تعالی نے یہ سارا کرنا تھا فیراؤن کے گارہی میں موسیٰ کو پروان چڑھانا تھا تو یہ اللہ تعالی نے اس کے دل میں محبت ڈال دی اور اس کی جو اس کے حضرت آسیہ جو فیراؤن کی وائف تھے اس نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو ہم اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ممکن ہے یہ ہمیں جو ہے انشاءاللہ نفع پہنچائے گا سائین فانا او نتخذہو ولدہ تو اصل میں یہ جو الفاظ ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ یوسف میں بھی آئے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اپنی بیوی کے پاس لے کے گیا تو اس نے کہا کہ اس بچے کا خیار رکھنا اسائین فانا انتخذہو ولدہ ممکن ہے یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہو اور اس کو ہم اڈاپٹ کر لیں گے یہ وہی الفاظ جائیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے گئے وہی الفاظ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ کہے گئے کئی صدیوں پہلے اور ان کے درمیان جو ہے وہ کئی صدیوں کا فاصلہ ہے یوسف علیہ السلام نے مصر میں حکومت کی بنیاد رکھی تھی اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہی قوم بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کا خاندان یہ بنی اسرائیل غلام بن چکا تھا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے ان کو نجات دلائی گی تو پھر آگے تذکرہ آتا ہے کس طرح اس کی بہن جو ہے وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور پھر آن کے دروار کے اندر چلی جاتی ہے ان کو بتاتی ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک کہ کون اس کو اچھی طرح اس کی پرورش کر سکتا ہے اس کو دودھ پلا سکتا ہے کیونکہ وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِيَا مِنْ قَبْلُ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حرام کر دیا اس کے لیے وہ کسی کا دودھ بھو نہیں لگاتا تھا تو پھر اس طرح اس کے وہ اس کی جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہا بڑی بہن اس نے کہا فَقَالَتْ حَلَدُ اللُّكُمْ الْاَحْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُنْ آسِيُنْ کہ میں تم کو ایسا گھر نہ بتاؤں کہ وہ جو اس کی صحیح نگے داشت کریں گے اور میں جو صحیح نصیت کرنے والی ہوں تم کو تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ الْا أُمِّهِ ہم نے اس کی ماں کی طرف اس کو ملا دیا لوٹا دیا تاکی تقرعینوها ولا تحزن ولی تعلمن نوات اللہ حق تو اس طرح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پینے لگے اور اپنی ماں کے جو ہے وہ پاس چلے گئے اور پھر آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلتا ہے یہ وہ کلپ ہے موسیٰ علیہ السلام قوی جوان ہو چکے ہیں بڑے مسکلر مہن تھے اور اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ وہ شہر میں داخل ہوئے تو وہ دو آدمی لڑ رہے تھے ایک آدمی ان کی اپنی قوم کا تھا اور ایک آدمی بنی اسرائیل کا اور ایک آدمی قبطی یعنی فرعون کی قوم کا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید میری قوم کے فرد بنی اسرائیل کو میری ضرورت ہے مدد کی تو اس نے کیا کیا وہ جو مخالف قوم کا فرد تھا قبطی قوم کا جو فرد تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکیلنے کے لیے مکہ مار دیا فَوَقْدَهُ مُوسیٰ اس کو مکہ مار دیا فَقْدَا لِهُوہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ اس کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ یہ تو نہیں تھا کہ وہ اس کو جان سے مار دیں وہ ویسے اس کو مکہ مارا تھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام قَالَ حَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ تو شیطان کا عمل ہے یہ قتل بہت بڑا جرم ہے تو ظہرہ پھر اس سے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور پھر انہوں نے توبہ کی اور اس طرح اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان کی توبہ قبول بھی ہو گئی اور پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی ساتھ شیح ہونے لگیں فرعون کے دربات سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم نامہ جاری ہوا اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ملتا ہے اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اس نے یہ خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی خبر دینے آیا جو کہ فرعون کے دربار میں آلہ عہدے پر قائم تھا اور اس نے بتایا کہ تمہارے قتل کی ساتھ شیح ہو رہی ہیں جتنی جلدی ہو سکے اس شہر سے نکل جاؤ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام وہ شہر سے نکل گے لیکن جاتے جاتے ایک دعا مانگی یا اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت مصر سے نکل گئے لیکن بعد میں نبی بن کر واپس آئے اور پھر فرعون غرق ہوا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے نجات دی ان کو تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوئی کبھی نہ کبھی اپنا وقت آنے پر ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے بعد اسی طرح چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے مدین کی طرف جا رہے تھے اور دعا کر تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر لگائے گا جب وہ مدین پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کوئیں پر پانی پلا رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں اور وہ پیچھے دبک کر کھڑی ہوئی ہیں باقی لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں تو ان سے پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی پانی پلانا ہے لیکن جب تک یہ لوگ ہیں ہم آگے بڑھ کر پانی نہیں پلا سکتی اور ہم یعنی کہ ابونا شیخن کبیر ہمارا جو والد ہے وہ بڑا آدمی ہے اس لئے مجبورا ہم لڑکیوں کو جا وہ اس کام کاج کے لئے آنا پڑا ہے تو اس لئے ہم جب تک یہ رش ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا فَسَقَالَهُمَا سُمَّتَ وَلَّا إِلَدْ تو ان کے جانوروں کو جو ہے وہ پانی پلایا ان کی ہیلپ کی موسیٰ علیہ السلام نے اس جتھے کو ہٹو بچو کر کے جو ہے وہ لڑکیوں کا جانور جو ہے وہ ان کو آگے لے گئے اور ان کو پانی پلایا اور پھر واپس آگئے سائے کی طرف واپس آجئے وہاں کھڑے ہو کر پھر ایک دعا کی بڑی ہی اچھی دعا ہے کہ یا اللہ میں فقیر ہوں جو بھی کچھ یعنی وہ کہتے ہیں جو بلکلی جس کی جیب خالی ہو جب وہ فقیر مانگتا ہے وہ تو کہتا ہے جو بھی مجھے ایک پینی بھی دے دو وہ بھی کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے یعنی جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا موسیٰ علیہ السلام لٹے پٹے خالی جیب وہاں کڑے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ اب تو اتنی حالت خستہ ہے کہ جو بھی تو مجھے اپنی جناب سے دے دے وہی نعمت ہے تھوڑا بہت جو بھی دے دے تو اتنے میں وہ لڑکیاں جو ہیں وہ چلی گئی تھی گھر وہ واپس آگئیں تو ان میں سے ایک لڑکی جو ہے واپس آئی فجاعتو احداہما تمشی علاستحیا شرماتی ہوئی وہ لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ کہ میرے والد جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کی اجرت یعنی ریوارڈ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری مدد کی ہمارے جو پانی پلایا جانوروں کو تو اس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس کو قصہ بتایا کہ اپنا سارا موسیٰ علیہ السلام جو ان لڑکیوں کی والد شیخ مدین کا نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے قرآن کریم میں تو ان کو بتایا کہ سارا قصہ سنایا کہ میں مصر سے آیا ہوں رشترہ فرعون ہے رشترہ مجھ سے یہ ظلم ہو گیا اور میں وہاں سے بھاگنا پڑا مجھے تو شیخ مدین نے کہا قال اللہ تخف اب فکر کی ضرورت نہیں ہے نجوت من القوم الظالمین اب تمہیں جو ہے وہ بچ نکلے اس ظالم قوم کے چنگل سے تو اس میں سے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہوں اور آپ جو ہے آٹھ سال تک میری گھر میں میرے نوکر کے طور پر کام کریں گے اور اس کے بعد میں اپنی ایک بیٹی کی جو میری دو بیٹی ہیں ان میں سے ایک بیٹی کی جو ہے میں تمہارے ساتھ شادی کر دوں گا یہ تو وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے ابا کو بتا رہی تھی کہ وہ جو بڑا کوئی شخص ہے اس نے ہماری مدد کی کوئی الامین وہ امین بھی ہے اور کوئی بھی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں جو میں تبارہ نکاح کرتا ہوں تو آٹھ سال تک یا دس سال تک میرے گھر میں جو ہے وہ جاب کرو گے تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام فلمہ قضا موسیٰ اجلہ وسار ابی اہلی جیسا کہ میں نے ارد کیا نا کہ زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلے گا اس میں جب موسیٰ علیہ السلام ان کے آٹھ سال پورے ہو گئے دس سال پورے ہو گئے تو وہ پھر کیا کیا انہوں نے وہ چل پڑے واپس اپنی اہلیہ کو لے کر یہ کہلیں کہ جو آٹھ سال تک ان کی نوکری کی وہ اس کو حق مہر کہہ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہرہ ان کے گھر میں رہے تو پھر جو ہے وہ اپنی بیوی کو لے کر جب شادی ہو گئی وعدے کے مطابق تو اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکلے من جانی بی تور نارا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آنا وسار ابی اہلی آنا سا من جانی بی توری نارا تو قال لی اہلیم کسوی نی آنا ستو نارا وہی آگ والا قصہ پھر شروع ہو گیا میں کوئی خبر لے کے آتا ہوں وہاں آگ ہے شاید کوئی لوگ بھی ہوں تو وہاں سے پھر وہی دوبارہ قصہ شروع ہو گیا ہے اس کو میں سکپ کرتا ہوں وہ آگے چل کر پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبوت دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ میں ان کے پاس کیسے جاؤں مجھ سے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے تو مجھے لگتا ہے تو وہ مجھے مار دیں گے اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں گے میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فلوئنٹ ہے اس کو بھی میرے ساتھ کر دیں کیونکہ وہ جو ہے خطشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹھلا دیں گے قَالَسَنَ شِدُّ عَدُدَكَ بِيَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْتَانًا فَلَا يَسْلُونَ إِلَيْكُمَا بِيَعْيَاتِنَا یہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں کہ فراؤن اور اس کے ہرکارے تمہارے قریب بھی نہیں آسکیں گے تو اس طرح پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ آگے یہ تذکرہ کئی دفعہ آ چکا ہے میں بہت ساری باتیں اس میں سے سکپ کرتا ہوں اگلی آیات میں اگلے دو تین صفحے چھوڑ کر جو ہے اس پر ہم فوکس کرتے ہیں وہ قارون کا قصہ جو پہلی دفعہ آیا ہے اس پر فوکس کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ قارون کی پوری سٹوری یہاں سناتے ہیں کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے اپنی قوم کے خلاف ریبل کیا ہے بغاوت کی اصل میں یہ تھا کہ وہ ایسے ہے کہ مصر میں دو قومیں آباد تھیں ایک تو حکمران قوم تھی جو کہ قبطی تھے اور اس کا جو سربراہ تھا وہ فیرو تھا فیران اور دوسری قوم ایک غلام قوم تھی بنی اسرائیل حضر یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہ آباد تھی موسیٰ علیہ السلام اس غلام قوم میں سے تھے وہ پیچھے ہم سورہ یوسف کر چکے ہیں تھوڑا سا ریمائن کر دوں کہ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر پہنچے اور مصر میں ایک گھر میں غلام بن کر نوکر بن کر کام کرتے رہے آخر کار مصر کے حکمران بن گئے اور اس کے بعد جب حکمران بن گئے تو پھر انہوں نے اپنے وہ سارے بھائیوں کو اور اپنے باپ یعقوب کو مصر میں بلالیا یہ ساری رائل فیملی جو ہے چونکہ یوسف علیہ السلام حکمران تھے یہ بنی اسرائیل تھے اور پھر اس طرح ان کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہی کئی صدیوں تک اور بعد میں یہ ہوا کہ جو یہ ظاہرہ باہر سے آئے تھے بنی اسرائیل جو ہے یوسف علیہ السلام فلسطین سے آئے تھے اور یہاں کی جو مقامی عبادی تھی قبطی آخر کار انہوں نے بغاوت کی اور بنی اسرائیل کا تختہ اُلٹ دیا اور ان کو غلام بنا لیا اب یہ وہی بنی اسرائیل جو یوسف علیہ السلام کے دور میں حکومت میں تھے اب یہ مصر میں غلام بن کر رہ رہے ہیں اب موسیٰ کو بیجا گیا ہے ان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے اور اس طرح فیرون سے نجات ملی اور یہ پھر ان کو حکومت ملی دریاں پار کیا انہوں نے پھر ان کی نصروں سے آگے چل کر سلیمان اور دعود علیہ السلام ہوئے اور بادشاہت اور بڑی بڑی بادشاہت بڑے بڑے پیغمبر اس قوم میں آئے تو اس طرح ان کا جو ہے وہ عروج اس کے بعد شروع پھر سے دوبارہ سے شروع ہوتا ہے اب آئیں کہ مصر میں قارون کا جو قصہ یہ ہے کہ قارون جو تھا وہ اسی بنی اسرائیل غلام قوم میں سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قزن تھا یا ان کا چچا تھا برحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا لیکن فرعون نے اس کو اگرچہ باقی قوم کو اس نے غلام بنا رکھا تھا لیکن قارون کو اس نے بہت اوپر چڑھایا ہوا تھا اس کو کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ بنایا ہوا تھا اور اس کو بہت ساری دولت جو مالت دولت دیا ہوا تھا اور وہ جب اپنی قوم بنی اسرائیل میں سے گزرتا تھا تو ان کو ایک قسم کا جلاتا تھا کہ جو فرعون اصل میں یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی میرا وفادار ہوگا اس کو میں ایسے ہی نواز دوں گا یعنی کہ ان کو اپنی ہمدردیاں ان کی ون کرنے کے لیے اس نے قارون کو ایک سمبل کے طور پر جو ہے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا اور قارون کے اتنے خزانے تھے کہ کہ اس کے اتنے خزانے تھے کہ اس کی جو کنجیاں تھی اس کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑا ایک گروپ تھا سٹرانگ من کا وہ صرف کنجیاں اٹھاتا تھا اور یہ الگ بات ہے کہ ظاہرہ اس زمانے میں کنجیاں چھوٹے چھوٹے سائز کی نہیں ہوتی تھی کنجیاں جو بڑے بڑے سائز کی ہوتی تھی اور بڑے بڑے تالے اور بڑے بڑے جو ہے وہ لوہے کے جو راد ہوتے تھے یہ آج کل سوفیسٹیکیٹڈ تالے آگئے ہیں وہ اس طرح کا سیچویشن طرح کیونکہ ابھی یہتنی ترقی نہیں ہوئی تھی تو بڑی بڑی چابیاں ہوتی ہوں گی ظاہرہ ان چابیاں کو اٹھانے کے لیے پھر ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی تو اس کی قوم نے اس کو کہا ایک دن کبھی بائیں دیکھتے ہیں دوسری کاروں کی طرف دیکھتے ہیں کبھی اس کی بریک لگاتے ہیں کبھی حارم دیتے ہیں لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے بی ایم ڈیو لی ہے یہ شو آف ہوتا ہے اسی طرح کارون ہر روز ایسے ہی اپنے سارے مالوں مطاں کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے خزانوں کے ساتھ گلیوں میں سے گزرتا تھا اور لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے تھے اور واوا کرتے تھے اور جب تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ ایک شو آف تھی تو اسی طرح شو آف کے لیے وہ ایک دن نکلا تو اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ ایسے شو بازی نہ کرو اللہ تعالیٰ شو بازوں کو پسند نہیں کرتا اور پھر کہتے ہیں وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے کہ یہ تو میرا علم اور میری کلیور نیس ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ میں نے سارا کچھ بنایا ہے وہ یہ بھول گیا اللہ تعالیٰ شروع میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ خزانے جو حاصل کرنے کی جو ہے وہ allow کیا اگرچہ فراؤن نے اس کو یہ ساری رشوت دی ہوئی تھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو فراؤن نہیں دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اس کو جتنا خزانہ اس کے بعد جتنا پیسہ تھا وہ ہم نے اس کو عطا کیا چاہے فراؤن کے ذریعے عطا کیا لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرا علم میری cleverness میرا knowledge اور میری صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا مال و دولت جو ہے وہ میں clever آدمی ہوں میں smart آدمی ہوں مجھے پتہ ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں کیسے اپنی جگہ بنانی ہے تو یہ آج کے دور میں بھی ایک یہ feeling موجود ہے جو بھی امیر شخص ہوتا ہے جو بھی مل مالک ہوتا ہے جو بھی جو بڑا شخص ہوتا ہے بڑے جائدات propertyوں کا مالک ہوتا ہے اس کو جس کا شیئرز میں بہت ساری investment ہوتی ہے اس سے بھی پوچھیں وہ بھی یہی ایسے شو مارتا ہے قالا انما اوتیت ہوں الا علم اندی یہ میرا علم ہے یہ میری cleverness ہے یہ میں smart ہوں یہ میں بڑا تیز ہوں مجھے پتہ تھا کہ شیئر کی prizes جو ہیں وہ آئندہ ایک سال کے اندر جو ہے وہ اوپر چلی جائیں گی میں نے اس company کے اور اس company کے سارے شیئرز خرید لئے مجھے پتہ تھا کہ آئندہ ایک سال میں property کی مارکیٹ جو ہے بہت اوپر جائے گی تو میں نے ایک ایک دو دو کر کے ساری investment گھروں میں کر دی مکانوں میں کر دی property میں کر دی تو یہ میری cleverness ہے میری sharp thinking ہے یہ آج بھی وہی character موجود ہے اللہ تبارک وطلہ ایسی سوچ سے ایسے تکبر سے ایسے غرور سے ہمیں بھی بچائے تو فیرون جو ہے وہ ایک character ہے کہ وہ ایک character جہاں قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے یہ ایک زندہ character ہے ایک زندہ کردار ہے جو آج بھی society کے اندر موجود ہے تو اسی طرح جیسے کہ اس کی ایک اور مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جس طرح جب بھی کوئی قوم جس طرح جو انگریز انہوں نے وہ انڈیا میں جب اپنی حکومت کی باغ دور ڈالی تو وہاں کیا کیا وہاں کے مغلوں کو انہوں نے خوب crush کیا لیکن جو لوکل بشندے سے بشندے تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو نوازا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو زمینیں دیں بہت سارے لوگوں کو نمبردار بنایا ان کو وہ کافی ساری زمین دی جاتی تھی اور ان کو ایک گھوڑا دیا جاتا تھا اور ان کو دنخواہ دی جاتی تھی اور یعنی کہ وہ گورنمنٹ جو تھی انگریزوں کی حکومت ان لوگوں کو کچھ لوگ ایسے چنے ہوئے تھے جن کو وہ بہت سارے علماء کو شمس علماء کا خطاب دیا جاتا تھا بہت سارے لوگوں کو سر کا خطابیت دیا جاتا تھا اور بہت سارے لوگوں کو مال و دولت دی جاتی تھی زمینیں دی جاتی تھی بہت سارے جگیردار ان کو بنا دیا گیا یعنی ان کو باثر کر دیا گیا یہ وہ پھر جگیردار بن گئے اور اصل میں یہ انگریز جو تھے ان کو باثر بنا کر ان کو مال و دولت دے کر اپنی ہی عبادی کے خلاف اپنی ہی قوم کے خلاف اپنے ہی ہندوستانیوں کے خلاف استعمال کیا اور ان کو کنٹرول یہ ان کا ایک کنٹرول میکنزم تھا یہ حکومت کا میکنزم تھا تو اسی طرح جس طرح قارون کو بھی ایسے ہی فرعون نے بنی اسرائیل کی قوم سے نوازہ مولو دولت دی اور اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل میں وہ جسوسی کرواتا تھا ان کو کنٹرول کرتا تھا یعنی یہ اس طرح کا ایک اسی طرح تو یہ قارون آج بھی موجود ہیں ہماری سوسائیٹی میں آج بھی موجود ہیں ہماری سوسائیٹی میں آج بھی ایسے لوگ ہماری قوم میں موجود ہیں جو دشمن قوم کے وفادار ہیں انہوں کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جتنی مال و دولت اہدے زمین جائداد سب انہیں ان کے جو ہے آقاؤں کی دی ہوئی ہے وہ ان کے لیے انڈرگراؤنڈ کام کرتے ہیں تو یہ ایک کیریکٹر ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قارون قرآن کریم میں ایک کیریکٹر کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور یہ کیریکٹر آج بھی ہماری سوسائیٹی میں موجود ہے تو آگے چل کر اس کا تذکرہ ایسے ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے فَخَرَ جَعَلَا قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِ ایسے کہ میں نے ارد کیا وہ آیا شو مارتا ہوا اپنی قوم کے اندر آیا اپنا مال و دولت دکھاتا ہوا آیا تو کچھ لوگوں نے جو ہے تمنہ کی کہ کاش ہم بھی اتنے امیر ہوتے ہیں قَالَ اللَّذِينَ يُرِيدُنَا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِسْلَ مَا عُتِيَا قَارُونَ کاش ہمارے پاس بھی ایسا سب کچھ ہوتا جو قارون کے باس ہے تو کچھ لوگوں نے ان کو سمجھا ہے وَقَالَ اللَّذِينَ يُرِيدُ الْعِلْمُ وَيْلَكُمْ سَوَابَ اللَّهِ خَيْرِ لِمَنْ آمَنَ وَعْمِلَ صَالِحِ ان کو آخرت کی توجہ دلائی کہ اخر میں یہ دنیا کا مال جو ہے اس کی طرف جو اتنی وہ للچائی نظروں سے نہ دیکھو تو اس کے بعد کیا ہوا فیران کیا ہوا بھی آگے جو قارون کا انجام اگلی آیت میں آرہا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ کہ جو ہے آخر کار دنسا دیا ہم نے اس کو زمین میں وہ اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دنس گیا اس کے خزانے بھی ساتھ ہی دنس گئے یہ اس کا قارون کا انجام ہوا جو فیران نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا فیران کے دور میں ہوا اور جو باقی منسٹرز اور جتنے بھی قوم تھی اس نے دیکھا لیکن ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے حالانکہ ایک بہت بڑی وارننگ تھی اس کو قارون کو زندہ زمین میں دنسا دیا جانا ایک بہت بڑی وارننگ تھی لیکن بھر بھی فیران نے اس کے درباریوں نے کسی نے بھی اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اسی طرح وہ ڈٹے رہے اس کے بعد وقت بہت کم ہے سورت مختصر سا اس کا جائزہ لیتے ہیں اس کے بعد یہ سورت انقبوت شروع ہوتی ہے یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کے شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یعنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بس مو سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور ان کو عظم آیا نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو عظمائیں گے اور دیکھیں کہ کون سچا مومن ہے اور کون جوٹا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دوست جو ہے اس کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب آپ مسئیبت میں ہوتے ہیں ضرورت میں ہوتے ہیں وہ آپ کی ضرورت پورے کرنے کے لیے وہ آپ کی مسئیبت میں حصہ بٹانے کے لیے آ وارد ہوتا ہے تو اسی طرح جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عظماتا ہے کہ یہ ان کا دعویٰ صرف لپ سروس ہے صرف زبان سے کہہ رہے ہیں یا واقعیتا یہ دل سے مجھ پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو عظمائش میں ڈالتا ہے کوئی بیماری بیجتا ہے کرونا وارث بیجتا ہے اور کسی عظمائش میں ڈالتا ہے وہ مسئیبت میں پھنس جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا اس حالت میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کا ایمان پھر بھی مضبوط ہے اگر تو مضبوط ہے اس کا مطلب وہ سچے مومن ہیں وہ سچے اللہ کے دوست ہیں اب بعض اوقات ہوتا ہے جب مسئیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے لوگ کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں ہی تجھے ملا ہوں اس مسئیبت کے لیے کیا باقی سب لوگ عیش کر رہے ہیں تو ہر حال میں دوستی جو ہے جو ایمان ہے جو تعلق ہے اللہ سے وہ ہر حال میں اچھے حالات میں بھی برے حالات میں بھی اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے یہی ایمان کی نشانی ہے یہی اسی لئے اللہ تعالیٰ ازماتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام ایک پچاس کم ہزار سال یعنی نو سو پچاس سال اپنی قوم میں رہے اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ جاتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں اور پھر شیب علیہ السلام لوت علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس سے پہلے آتا ہے تو اس طرح یہ سورت نمل انقبوت کا کچھ حصہ ہم نے کر لیا ہے اور بیس میں سپارے کا انڈ ہو جاتا ہے تو آج ہم نے بیس سپاروں کی مختصر تفسیر کر لی ہے تو آئندہ دس سپارے وہ باقی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اقولکو لہذا و استغفر اللہ علیہ و لکم فاستغفروا انہو هو الغفور الرحیم